سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملن نبی باعدہ مناباد فوق بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رحمان سات خواب ایسے ڈسکس کروں گا جو صرف اور صرف جادو کے مریض کو آتے ہیں اور اگر آپ کو ایسے خواب آتے ہیں تو آپ کے اوپر مسئلہ ہے تو آپ اس کا علاج کریں جادو کے مریض کو خواب کے اندر جو چیز نظر آئے گی وہ کالی چیزیں نظر آئے ہیں اسی طرح سیاہ بادل نظر ہیں جویں نظر بھی آ سکتی ہیں بھی کالی ہیں اسی طرح پرانے مکان نظر آتے ہیں پرانی امارتیں یا پہلے مکان اس میں نقصان ہو رہے ہیں یہ چیزیں آتی ہیں خواب کے اندر وہ کسی بند جگہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یہ بھی ہے اسی طرح نمبر چار پر اغزیم میں پھنسہ ہوا ہے نمبر پانچ پر موزی جانور چیزیں سام بچھو شیر کتہ ایسے چیزیں اس کے پیچے لگی ہوئی بہت زیادہ چھکلیاں نمبر چھے پر اسے نظر آتی ہیں خواب کے اندر اور اسی طرح خواب کے اندر وہ ساتھویں چیز جو دیکھتا ہے وہ بہت بڑا بڑا نقصان خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ غم آئے گا بے چینی آئے گی گبرہ ہٹ ہوگی تو یہ سات قسم کے خواب ایسے ہیں جس شخص کو آئیں وہ علاج کرائے گا درود ابراہیم سات بار سور فاتح سات بار ایترکورسی سات بار سور بکرہ کی آخری دونوں ایتے سات بار سور یونس کی پچھاسی چھاسی نمبر آیت سات بار سور اخلاص سور فلک سور ادناس اللہم ایننا جاہلگا فی نحوریم و رضو کم شروریم اکی پتے بیری کے لے گی ان کے اوپر دام کرو سات پتے کوٹ کے ٹاپ میں ڈال دو پانی پہ دام کر کے اس کو اس کے اندر ڈال دو تیل کے اوپر دام کر کے مالش کرو بعد میں انہال ہو پروردیگار عالم آپ کو انشاءاللہ تلہ صحیح دے گا تین دن نہائیں سات سات پتوں سے ایک ہی پتے مکمل ہو جائیں گے اور مالش کرتے جائیں تین دن اور جو پانی آپ کے پاس دم بالا ہے وہ پیتے جائیں اس میں اور ایڈ کرتے جائیں اور اس کو اوپر دم کرتے جائیں ایک ہی دن پورے کریں اللہ آپ کو انشاءاللہ شفاعتہ فرمارے